صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے جو ہے میں گرم پانی پیتی ہوں ہلکا سا گرم ہوتا ہے تو ایک گلاس پیتی ہوں پھر اس کے بعد میں کھاوا انجوائے کرتی ہوں جس کی ویڈیو جو ہے میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی میں بیٹ لاؤس کے لیے کھاوا پیتی ہوں اس کی میں نے پروپر ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے اور یہاں پہ میرے ساتھ انعابیہ تھوڑا سا کھیل رہی ہوتی ہے تو اس کے آدھے گھنٹے کے بعد میں پروپر ناشتہ کرتی ہوں جس میں میں صرف ایک چائے کا کپ لیتی ہوں ساتھ میں بسکٹ اور انعابیہ جو ہے وہ انڈا لیتی ہے اس کو میں ڈیلی انڈا کھلاتی ہوں ناشتے میں کبھی بوائل کبھی ویسے اوملیٹ بنا کے انڈا ویسے ہلدی ہوتا ہے بچوں کے لیے پھر یہاں پہ میں نے انعابیہ کے جو ہے وہ ڈریس نکالا ہے کہ اس نے پہننا ہے یہاں پہ ریڈی کر دی ہے انعابیہ کو اب انعابیہ جو ہے وہ باہر جا رہی ہے شاپ تک کچھ لینے کے لیے اپنے چوکلٹ بسکٹس پہ خیرہ تو تھوڑا سا باہر بھون پہ رہتی ہے اور پھر یہاں پہ گئی ہے آتے ہی مجھے کھول کے دو مجھے کھول کے دو پھر اس کے بعد جو ہے وہ دو پہر کا کھانا یہاں پہ ریڈی ہوا ہے وہ کھایا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ میں نے اپنا ویڈیو بنانے کے لیے سیٹ اپ ریڈی کر لیا ہے اب میں انعابیہ کو سلاؤں گی اور پھر ویڈیو ریکارڈ کروں گی یہاں پہ میں جو ہے وہ میک اپ آج میں نے میک اپ کے ویڈیو ریکارڈ کرنی تھی لک کریٹ کرنی تھی تو اس کے لیے میں نے میک اپ وغیرہ نکالا ہے کونگوں سے چیزیں ہیں تو آج میں ان چیزوں کے ساتھ یہ لویس فیتون کی بیس ہے اس کے ساتھ اور گلیمرس کا آئی شیڈو پیلٹ ہے اور کچھ نیل پینٹس نکالے ہیں کچھ لیپ سٹک کی آپشنس نکالے ہیں تو یہ سارے میک اپ کو یوز کرتے ہوئے آج کی لک میں نے کریٹ کی ہے جس کا لنک جو ہے وہ میں ڈسکیپشن میں ڈال دوں گی یہاں کو میرے چینل پہ بھی مل جائے گی ویڈیو یہ ہائی لائٹرز ہیں اور جی یہاں پہ جو ہے وہ میں نے لک کریٹ کر لی تھی اب میں یہاں پہ تھوڑا سا شوٹ کروا رہی ہوں اپنا یوٹیوب کے لیے اور جی اس کے بعد جو ہے وہ میں نے گرمیوں کے کپڑے سارے رکھ دیا تھے اب میں نے سردیوں کے کپڑے سارے نکالے ہیں تو یہ سارا محصب ہوا ہوا ہے یہاں پہ شام کے ٹائم جو ہے انابیا کی پوپو آئیمی امریکہ سے تو شام کے ٹائم ہم لوگوں نے سوچا کہ ان کو گاؤں کا وزٹ کرا دیا جائے ان کو بہت شوق ہے ان کے بچوں کو گاؤں دیکھنے کا تو ہم لوگ شام کے ٹائم جو ہے وہ باہر نکلے تھے گاؤں کے لیے تو یہ ہے انابیا گاؤں کی سیر کرتے ہوئے آپ لوگوں کو ہائے بولتے ہوئے اور یہ انابیا کی کزنس ہیں جن کو گھومانے کے لیے ہم یہاں پہ گاؤں لے کر آئے میں انہیں اور انہوں نے بہت زیادہ انجوائی کیا گاؤں کا ٹرپ انابیا کیا کھاری ہے انابیا کیا کھاری ہے اور دن میں تو ہم نے نہیں کھائے کیونکہ ہم سے کھائی نہیں کھائے اور یہاں پہ تھوڑا سا ہم لوگوں نے انابیا کی کزنس نے فوٹو شوٹ کروایا تھا اپنا تاکہ وہاں پہ جا کے وہ دو دکھا سکے اپنی فرنس وغیرہ کو اور پھر ساتھ میں ہم لوگ گنے گول وغیرہ اور گنے کا رس وغیرہ لیٹر بھی آئے تھے ساتھ میں جو کہ ہم لوگوں نے گنے بلکل نہیں کھائے ویسے کہ ویسے ہی پڑھے رہے اور یہ یہاں پہ اتنے زیادہ یہ فریش گوڈ بن رہا تھا وہ جس کو میں نے آتے وقت ریکارڈ کیا تھا اور اتنی جگہ پہ یہ بن رہا تھا بہت زیادہ ہر جگہ گاؤں میں یہی بن رہا تھا کیونکہ گناہ آئے ہوئے تو اس لئے اور آخر میں یہ آتے ہوئے خوبصورت سا سنسٹ ہو رہا تھا یہ بھی میں نے آپ لوگوں کے لئے ریکارڈ کر لیا اور ٹرین بھی آ رہی تھی اس کو بھی ریکارڈ کر لیا بچے ٹرین کو دیکھے اتنا ہیپی ہو رہے تھے اور پھر شام کو واپس آیا تو یہ نابیہ کی پوپو نابیہ کے لئے ملے لئے حسان کے لئے بہت سارے گفٹس لے کر آئیں تھی جس کے لئے میں الگ ویڈیو بناوں گی آپ لوگوں کو دکھاؤں گی اور جی آخر میں اب ہمارے سونے کا ٹائم آگیا ہے گوڈ نائٹ اللہ حافظ پھر ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ